بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے انہیں اللہ پاک آپ کی تمام سکیرہ کبیرہ گلاہوں کو معاف فرما دے آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور ہر وقت قرآن پاک کی تراوت کرنے والا بنا دے حافظ القرآن بنا دے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی اور دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے آمین سمامین اسی لئے زیادہ جو میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب عمل ہے اس عمل کو کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے پرہیز ورائرہ کا نہیں ہے یہ ایک کشفہ جو موقع ہے ان کا عمل ہے اس عمل میں خاصیت یہ ہے کہ یہ عمل بچے کے جو ہاتھ پہ یا سر پر آپ کو پھوک ماتے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بچہ دو سیکنڈ میں یا دو سے تین منٹ یا دو سیکنڈ انشاءاللہ اگر بچے کے اندر حانیت بہت اچھی اجاگر ہوئی تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آپ نے کہا گناہیں جو نقش جو سکرین کے اپر چل رہا ہے آپ نے نقش کسی سفید قابض کے پر لکھ کر کسی تفیل بچہ یا بچی جو نبالے ہو سیاہ دارے میں اس کو کہنا ہے دیکھیں دیکھتے رہیں گھوٹ سے دیکھیں اس کا کسی طرح دھیان نہ پلٹے مکمل طریقے سے بچے تو سمجھا کے بٹھائیں اور پاس اس کے اگربتیوں غیرہ سلگائیں اور جو میں نے آپ پر اگربتی بتائی ہے وہ بنا کے وہ سلگا لیں آمین جو عمل کرنی والا ہے بچے پر کیارہ مرتبہ درودِ بیاہیمی پڑھ کر اور جو اسم سکرین پر چل رہا ہے وہ اسم جو انسا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اسم میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ بھور سے سننے انہو من سلیمانو بھور سے سنے انہو من سلیمانو وا انہو لیسا لہ من دون نروا ہی کشیفہ آپ نے اٹھائیس مرتبہ پڑھ کر بچے کے سر پر اور سیاہ دائرے پر آپ نے پھوکنا آنی ہے بس تھوڑی ہی دیر میں سیاہ دائرے میں بچے کو جو کشیفہ موقع ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے اس کے نظر اس کی وستہ بچے سے جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھیں بچے کو آپ بتائیں بچہ سوال آپ کو سن کر اسے سوال کریں انشاءاللہ جتنے بھی پچیدہ مسئلہ ہیں جتنے بھی آپ کو جادو ہے کوئی ٹونہ ہے گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے گھر میں کوئی ایسا پریشانی ہے تو الحمدللہ سو فیصد مکمل آپ کو درست ملمات حاصل ہوگی مکمل آپ کو جو بھی سچ ہوگا وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا یقیناً درست اور سچے جو آپ آپ کو مینیں گے انشاءاللہ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دفعہ پرائی کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں انشاءاللہ تیسی دفعہ سروع کامیابی ہوگی اپنی کامیابی لئے دعا کریں بچہ دیکھیں کہ اگر بچے کے پر دو سے تین مرتبہ آپ اگر حاضری ان موقع کی پرواتی ہیں تو نہیں ہوتی ہے بچے کو نظر نہیں آتا تو سمجھیں بچے ہی کہ کوئی خامی کی وجہ سے بچے کو نظر نہیں آرہا آپ کو یہ دوسرا بچہ اس کے جنہ بٹھا کر اس کے پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا کوئی زکاعت نہیں کوئی جلال جمالی پر حیز نہیں ایک دفعہ لازم کر لیجئے گا اسے کے ساتھ اجازے میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ چلال جمالی پر حیز لازم کرنا ہے پر حیز گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پر حیز کریں اور ہستے ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پر حیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پر حیز جلالی وہ جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئے تو بالکل نہیں پہننی موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوگی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کی پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادھا روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمین آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چودہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رہے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فائد ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی عصر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی حضر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی اللہ آپ کو غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ پہ بتا تھا کہ جو جادو اگر بتی ہے جو مقلات پری ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیج دیا روحوں کو کھیج دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد ساتھ نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ملتی چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازم اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر غریب لوگوں کی بچے بڑھتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے آپ کے لئے سانی پردہ کر دی ہیں جو آپ کو بتا گیا ہے کیسے اس کی ذکر دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو جو بچوں سے دعا کی جاتی ہے وہ ہی بچے آپ لوگوں جو دیا ہوا سکتہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی خدا نخاص پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اس ہی کو حسار کرتے ہیں دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک پھوک میں آتے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی شرائط ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے شرائط جو میں آپ کو بتانے لگ ہوں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرس افیوم شرائط ہر قسم کی سوفٹ ریم اور بیئر ہر چیز تو یہ تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو سوفٹ ریم ہی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر ریز آتا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات دنیا میں قدم رکھ دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور داکھ کے دور ہے تو داکھ کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت پتا ہے اور وہ اپنے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورا ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ بہت ملیں گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بکھا دیئے ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں بہت حساب گا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹ سارے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار اپنے ویڈیو تو میں چاہتے ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پنچا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولی گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ